ہمارے ساتھ تھے بلوگٹ لسانہ کی بی ڈی سی چیئر پرسن محمور جہان اور یہاں پہ بڑی شاک پیریڈ آف ٹائم پہ یہاں پہ تمام سرپنچز کی یہ ریکویسٹ ہی کہ یہاں پہ جو ڈسٹوک آفیسر ہیں وہ ان کی ایک میٹنگ رکھی جائے خاص کر پی اچھی پی ڈی ڈی ہو یا اس کے علاوہ آگری کلچر ہو ہارٹی کلچر ہو یا بگر جو دپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے آج بڑی اپری سیشن ملی ہے تمام سرپنچز بلوک لسانہ کے جانب سے انہیں ان سے جاننے چاہیں گے کہ آج کی میٹنگیں جو کیا کیا جو پروجیکٹس تھے اور اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے کیا امیدیں جو لوگ آپ سے لگائے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے میٹنگ اکھی ہوئی تھی آپ نے سرپنی صاحبان کی ڈسٹوک آفیسروں کے ساتھ جس میں پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ایک سمسہ بھی آئے ہوئے تھے پی ڈی ڈی کی آئے ہوئے تھے اور بی ایم او سار بھی آئے ہوئے تھے ہارٹی کلچر سے آئے ہوئے تھے اور اگلی کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی آئے ہوئے تھے ہم نے بہت سارے ایشو وہاں پہ ڈسکس کیے میرے سرپنی صاحبان نے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کی اور انہیں نے یہاں پہ کچھ چیزوں کا سلوشن نکال دیا اور کچھ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جلدی ان پہ ایکشن لیں گے جلدی جو ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں انشاءاللہ وہ کام ہم جلدی کریں گے جی میں ہم یہاں پہ کافی اٹینڈرز کے بارے میں بات ہوئی آپ نے کافی لمبی ڈسکشن کی ان کے ساتھ ہے یہاں پہ جو لفٹ سکیمو کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے آپ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کے اوپر کیا ڈیویلپمنٹ ہو ہے کیا کریں گے آپ اس پہ یہ تھوڑا سا بتا دیا ایکشن صاحب میں ہمیں انشاءاللہ جلدی وہ کام کریں گے اور جو جو کام ہمارے جو جو سکیمی روپی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ بہت جلدی ان پہ وہ کام کریں گے تو یہ تھے بلوک لسانے سے بڈی سی ایم ایم جو بات کر رہی تھی اور یہاں پہ آج جس طریقے سے تمام تر پروجیکٹس کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ بلوک لسانہ جو کافی پچھڑا ہوا تھا کم سے کم اس میں جو ہے آپ ایکٹیو نیس ضرور ہے آپ کو دکھے گی یہاں پہ پروجیکٹس اور خاص کہ جو بیکٹیو ویلیج میں پچھلے لمبے عرصے سے جو سرپنچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی میم سے تمام سرپنچز نے بات کی ہے یہاں پہ ایکسینس تھے انہوں نے بات کی ہے اور اب یہ بات جو ہے ڈسکشن جو ہے ڈپٹی کمیشنر سے ہوگی اور اگر انہیں ضرور پڑی تو تمام سرپنچز کے ساتھ بھی یہ ڈپٹی کمیشنر سے بات کریں گی تاکہ یہ سارے کے سارے معاملات اور میں نے جو بتایا بی آمو سر نے ہمیں جو بتایا کہ آج سروے ہوگا بیس کے پہلے پہلے اس میں سروے میں ان میں ہمیں اب سرپنچز سائبان جو ہے ان کا کاپریشن چاہیے اور پنچز سائبان کا میں نے ان کو سر کو بولا بھی آمو سر کو کہ جب آپ پنچائیتوں میں جائے تو سب سے پہلے سب ہی ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہی بولا کہ سب سے پہلے ہاں پہ سرپنچز کو فون کریں آپ کیونکہ پنچائیتوں کے جو ہیڈ ہیں وہ سرپنچ صاحب جس پنچائیت میں بھی آپ جائیں اور اچھی طریقے سے سروے کروائیں کیونکہ پہلے بھی جو سروے ہوئے تھے ان میں سے ہمارے بہت ساری لوگ رہ گئے اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے ہنڈر پٹسنٹ جو ہے سروے میں سب کے نام آ جانے چاہیے اور میں نے پہلے بھی پہلے کافی سے لیٹ ہو گیا پہلے سے ہی ہم نے دربار لگانی تھی کوویٹ کی وجہ سے ہم دربار نہیں لگا پائے میں سب کو یہ ہوشحبری دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم دربار لگائیں گے جس میں ہمارے چیف گیسٹ جو ہوں گے جی ڈی 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 ڈ 검찰 företل ہو گی سر پینچ میرے ساتھ ہیں سر پنچ مجید بھٹ صاحب مجید بھٹ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ بھٹ صاحب آپ کی کافی ہر بار یہ ڈیمانڈز رہتی ہیں کہ یہاں پہ کچھ نو کچھ چینجز ہونی چاہیے کچھ نیا ہونی چاہیے یہ جو بلوک ہے اس میں کچھ اچھا ہونا چاہیے تو آج آپ کی جو میٹنگ ہے اسے دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی رہی یہ میٹنگ اور کیا کہنا چاہیے پہلے تو میں جس نے یہ میٹنگ ارگنائز کی کل ہی ہم نے میٹنگ میں ان کو بولا اور آج انہوں نے یہ کی ہے میں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں آج انہوں نے ہمارے پورے دیسٹو گفتران سے ملاقات کر رہا ہے جو ہمارے نیم ایشو تھے ہم نے ان سے ڈسکس کیے اور امید لگتی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے کام ہوں گے تو میں ان کو ایک بار پھر مبارک بات دینا جاتا ہوں اور آگے جو اب یہ میٹنگ ہوگی وہ ہائی لیول پہ ہوگی وہ بھی انہوں نے بولا بلاغ لسانہ میں کروائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہم ہمارے کچھ کام جو ہے وہ پتڑی پہ چریں کہیں نہ کہیں جو آپ کی ناراضگی تھی آج میرے ہنسی میں لگ رہی ہے پھر چاہیں جی آپ سے جانا چاہوں گا آپ نے بھی بڑی لمبی ڈسکسن کی ہے اندر آپ بھی سرپنچ ہندیڑیاں کیے تو بہت بریفلی جانا چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے آپ میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اتھروں ہم خاص کر کے بلاغ چیرمین صاحبہ کے تادلی سے شکر بزار ہیں کہ جنو نے بہت شار ٹائم میں سب افسوں کو بلایا اور ہم نے ٹیبل ٹاک کیا اور ٹیبل ٹاک کرنے سے یہ فیل ہوا میں بھی اور ان کو بھی کہ کراپ کرنے کے بغیرہ کوئی چارہ نہیں بہت شکریہ میرے ساتھیں ماشوک صاحب بہت کم ٹائم ہے میں ان سے بھی جانا چاہوں گا ماشوک صاحب یہاں پہ یہ جو پنچائتیں ہیں آپ کے لئے کہ کافی لمبی ڈسکیشن ہوئی کافی ساری چیزیں تھیں اور بڑی کھولی یہ میٹنگ رہی آپ سے جاننا چاہوں گا میں سب سے پہلے اپنی بہن بھٹک خیلیہ پرسن کھولی بہت preventive دوسرے کی سے یہ میٹنگ رہی اور ہمارے ڈی بات کروڑی جسٹر کافی سر سے انہوں نے ایک دو کیوں آج بڑی اچھی رکھیں گے آنا والے دنوں میں یہاں پر یہ دربار دربار کا بھی احتمام کرنے جا رہی ہیں ہمیں ہمارے لئے سب سے خوشی کی بڑی بات یہ ہے کہ لسانہ بلاک والوں کے لئے کہ جہاں ہماری دیڈی سی چیر پرسن ہیں دیڈی سی بھی اسی گھر سے اور ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ دسٹک چیر پرسن بھی اسی گھر سے کہنی نہیں ہی آپ کو امیدیں ہیں امیدیں ہیں تو وہ اس لحاظ سے بھی ہمارا حق بنت آیا ہے کہ دربار کے جو شرعہ دسٹک کیا ہے وہ لسانہ بلاک سے ہماری گزار سوئے گی ابن آدم سے تو برحال وہ بھی آنے والے دن میں ہن سے اسٹار بہت شکریہ خان صاحب آپ بھی کچھ کہنے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست میٹنگ آج پنچائدگار عبد المجید کے ادھر ہاں ہوئی جو ہمارے بی ڈی سی صاحبہ نے کروائی اور اس میں بڑے بڑے آفیسر بلائے گئے اور بی ڈی سی صاحبہ نے بہت زبردستی سے کہا کہ بہت سکسی سے کام لیا جائے گا اور عوام کی آواز جو ہے آگے پر جائے دی آمین بی ڈی سی کا بہت بہت شکر کر جا رہے شکریہ خدا حافظ میر صاحب خان صاحب ہیں اور یہ موڑا بچائی سے ہیں کافی فائر مین مانے جاتے ہیں اپنے ریا کے بڑی ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو جائے ان سے جانیں گے اس میٹنگ کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینے کے مادیم سے ام نے پانچ تاریخ کو بھی انٹروو دیا تھا کہ ہمیں وان ٹائر کیا جا رہا ہے تو اب مجھے امید لگ رہی کہ وان ٹائر وان ٹائر نہیں رہے گا وان ٹائر جو ہے وان ملی جگہ ہی رہے گا تو میں میٹم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز سے آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ڈی سی صاحب سے ہمیں میٹنگ ہوگی ڈی سی صاحب چیئر پرسن جو ہے ان سے بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اور ڈیسٹر کے لیول پر میٹنگیں ہوں گی تو بلاغ لسانہ انشاءاللہ برچڑ کے ڈیسٹر کو کام کرتا ہے ایک نمبر کرے گا وہ کرے گا بھی میرے ساتھ زفر صاحب ہیں زفر صاحب کی ہمیشہ کافی لمبی کوششن رہتی ہیں اور بڑی بڑی بے باقی سے بات بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لئے خوشی کا دین ہے کہ آج ہمارے بلاغ میں سرپنچ سائیوان کے ساتھ اور ڈیسٹر کا فیسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی میٹنگ میں بیٹھ کر انشاءاللہ ساری ڈسکشن میں ان کی ٹیبل پر بیٹھ کے بات ہوئی جو پوائنٹ یہاں حل ہو سکتے تھے وہ ایکشن صاحب نے یہاں انشور کیا کہ وہ یہاں حل کر کے گئے دو چار دن میں ہمارے جو مسائل تھے کہیں ٹرانسفارم کا مسائل تھا کہیں موٹر کا مسئلہ تھا کہیں دو چار پائپوں کا مسئلہ دو چار پائپوں کی وجہ سے ہمارے ٹینک میں پانے نہیں لگا رہے تھے جس کے وجہ سے پورے گھو میں پریشانے تھی وہ مسئلے تھے جو بھی ہمارے مسائل تھے سب پہ ہم نے یہاں بیٹھ کے بات کی اور کچھ مسئلوں کو یہاں ہی انہوں نے حل کیا کچھ کے لئے انہوں نے ٹائم لیا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور نیکس جو ہماری ریوی میٹنگ ایڈم جو لیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت بہتری ہوگی آج اس میٹنگ میں ہمارے بیٹی ڈی 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 سی یہاں نہیں تھی باہر تھے اس لئے وہ نہیں آسکے تو نیکس انشاءاللہ ہمارے بی ڈی 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 نے کہا کوشش کریں گے کہ نیکس جو ہمارا دربار ہوگا وہ یہاں لگائیں گے سارے ڈسٹرک آفیز ران ہوگے ڈسٹرک چیئر پرسن بھی یہاں ہوگی ہمارے لوگوں کو جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ یہاں ہی دربار میں یہاں ہی حال ہوگی انشاءاللہ اور ہمیشہ ہی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ حال ہوگی تو ہماری تھری ٹائر سرپینس آفیز ران کی ہمیشہ ہی شکایت ہے کہ جو تھری ٹائر ہے اس کو آپ لے کے نہیں چر رہے تو انشاءاللہ جب تھری ٹائر جنیں گے تب ہی گاڑی چلے گی یہ تھری ٹائر کے بیار ہر انسان حدورہ ہے وہ آج میٹنگ ان کی ہوئی ہے جو ڈی کلاس کارڈ کے لئے پنچائیت بولا ہے کہ ہر پنچائیت میں سے پانچ پانچ یا دہ ستس کارڈ بنانے ہیں اس کے لئے انہوں نے کنڈیشن بہت زیادہ لگا رہی ہیں جو ہمارے یوت تھے اس میں کنڈیشن ہی بہت پریشان ہوئے جیسے انہوں نے کنڈیشن ساری تیار کر کے فائل اپنی تیار کر کے یہاں سے پنچ سے لے کے جب وہ رجوریم جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے یوت کہ جن کے پاس بچاروں کے پاس کرائے بھی نہیں ہیں وہ یہاں سے رجوری میں جاتے ہیں رجوری میں جب کہیں کوئی آفیسر نہیں ملتا ہے تو دوبارہ پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے تو پھر دوبارہ جب جاتے ہیں جا کے فائل جمع کراتے ہیں تو ایسی سب سے میری بہت بانہ گزارش ہے کہ وہ پنچ میں آئیں پہلے ایک بار کہہ بھی رہتے ہیں پنچ میں آکے کیمپ لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کے جو ڈی کلاس کارڈ ہیں وہ بنیں لیکن میں چینل وضاقت سے بہاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بزارش کرتا ہوں کہ یہ ہر جہاں ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں ہمارے لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ یہ ڈسٹرک میں پہنچاتے رہتے ہیں کئی حل بھی ہوتے ہیں میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو ہمارے ڈسٹرک آفیسران آج یہاں آئے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے انہوں نے ہمارے ڈسٹرک سائیوان کی بات سکتا ہوں